السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور کوششن بینک سے پریکٹس کوششن بھی سالف کر رہے ہوں گے جس کا لنک ہمارے پر ڈسکرپشن میں موجود ہے ہمارے پاس یہاں پر اب ہے ٹاپک ایسٹرونومیکل ڈیلرسکوپ ٹھیک ہے ہمارے پاس اب جو ٹاپک ہے ایسٹرونومیکل ڈیلرسکوپ بیسی کے لیے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لوگوں استعمال کرتے ہیں اور اس کی کنسٹرکشن وغیرہ کیسے ہوتی ہمیں آپ پر ڈسکرس کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹیلیسکوپ آر یوز ٹو سی ڈسٹنٹ آبچیکٹ ٹھیک ہے ہم ٹیلیسکوپ کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں ان آبچیکٹس کو دیکھنا ہو جو کہ وہ ڈسٹنس پر موجود ہیں یعنی کہ بہت زیادہ فاصلے پر موجود ہیں جیسے کہ ہمارے پاس مون سٹارس ہے نا آہ وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو ایٹھ ہیس اوبجیکٹیف لینس ٹھیک ہے اسٹرنومیکل ڈیلسکوپ میں ہمارے پاس بیسکلی دو لینس استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک لینس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں اوبجیکٹیف لینس اور ایک لینس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں آئی پیز لینس ٹھیک ہے ہمارے پاس آئی پیز لینس اور اوبجیکٹیف لینس جو ہیں ان کی فوکل لینس جو ہے بیسکلی کیا ہوتی ہے اب اس کو ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ایم سی کیوز وغیرہ ہمیں پوچھ لے جاتا ہے عام طور پر تو جو ہمارے پاس objective lens ہے اس کی focal length ہے large تو astronomical telescope میں جو objective lens use ہو رہی ہے اس کی focal length ہمارے پاس زیادہ ہوتی ہے large ہوتی ہے اور جو ip's lens ہے اس کی focal length ہمارے پاس small ہوتی ہے پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو final image ہے اسٹرونمیکل telescope سے بننے والی وہ virtual ہے inverted ہے and magnified ہے صحیح ہے فارمولہ ہمارے پاس کیا ہے magnification کا تو فارمولہ ہمارے پاس ہے m is equals f0 upon f e یہ بیسیکل ہمارے پاس ratio ہے objective focal length کا ip's focal length کے ساتھ اور یہاں پر mention ہے کہ f o سے کیا مرات ہے focal length of objective lens f e سے کیا مرات ہے focal length of ip's lens ٹھیک ہے length of the telescope کیا ہے تو بیسیکل ہی f0 plus f e ہے اس کو ہم نے add up کرنا ہوگا simple اگر ہم لوگ بات کریں کامل ہے جو کہ ہمارے پاس اسٹرونمیکل ٹیلیسکوپ میں ڈیفرنس کہاں بڑا ہے ڈیفرنس اس کے لینکٹ میں ہے length of the telescope ہمارے پاس یہاں پر basically f0 minus f e کے برابر ہے یہاں پر f0 plus f e تھا یہاں پر f0 minus f e ہے right اس کے بعد ہمارے پاس ہے terrestrial telescope ٹھیک ہے تو terrestrial telescope ہمارے پاس کیا ہے basically gives the erect image of an earth object it is accomplished by placing a convex lens between objective and ip's lens اگر ہمارے پاس objective and ip's lens سے اس کے درمیان ہم ایک convex lens کو place کر دیں تو basically ہمارے پاس جو ہے terrestrial telescope میں form ہو جاتا ہے ٹھیک ہے convex lens is only used for erection اس کا ہم use کرتے ہیں reversitive erection کے لیے it has no effect on magnification of telescope اس کا کوئی effect نہیں ہوتا telescope کے ٹھیک ہے magnification پر right تو آئے چلے ہم اس کے mcu's دیکھتے ہیں کہ test میں mcu's کس طرح سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم آتا ہے اس کے mcu's کے جانب ہمارے پاس question number one ہے question number one میں ہم سے پوچھ رہے ہیں the ratio between the image height to the object height صحیح ہے تو اگر ہم لوگ یہاں پر ratio نکالتے ہیں image height کا object height کے ساتھ تو basically یہ کس کے برابر ہوگا جواب ہے یہ ہمارے پاس magnification کے برابر ہوگا right تو یہاں پر option number d ہمارے پاس correct ہے question number two میں کہتے ہیں they are used in searching search lights and spot lights ٹھیک ہے ہم لوگ basically question number two میں یہ پوچھنا ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ان چاروں میں سے ہم ٹھیک ہے کون سے mirror کو use کرتے ہیں search light میں and sports light میں ٹھیک ہے تو basically ہمارے پاس جو ہے concave mirror کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ concave mirror ہمارے پاس converging mirror ہے ٹھیک ہے تو اس کی خاص بات ہوتی ہے کہ تمام rays of light کو ایک point پر converge کرتا ہے right اور spot light میں ایسے ہوتا ہے کہ light of beam ہے وہ point پر converge رہتی ہے ٹھیک ہے بجائے یہ کہ وہ ہر direction میں پھیل جائے صحیح تو ایسا نہیں ہوتا بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ light جو ہے وہ ایک ہی direction میں ہمارے پاس جو وہ focus رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر کون سی lens use ہو رہی ہے صوری کون سی mirror use ہو رہی ہے جواب ہے کون cave mirror ٹھیک ہے question number 3 میں کہتے ہیں the reciprocal of focal length of a lens expressed in meter تو یہاں پر ہمیں کیا ملے گا power of the lens تو c ہمارے پاس یہاں پر correct answer ہے question number 4 میں کہتے ہیں diopter is a unit of ڈھیک ہے diopter کس کی unit ہے جواب power of lens کی ٹھیک ہے تو diopter basically ہمارے پاس power of lens کی unit ہوتی ہے یعنی کہ lens کی جو power ہے اس کی unit بنتی ہے magnification کی کوئی unit نہیں ہوتی ہے اب چاہے وہ linear magnification ہو یا angular magnification ہو clear focal length ہمارے پاس centimeter میں ہوتا ہے meter میں ہوتا ہے لہذا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو صرف کیا بچا power جو کہ ہمارے پاس right answer question number 5 میں کہتے ہیں one ڈائوپٹر جو ہے ہمارے پاس یہ power ہے ٹھیک ہے ایک lens کی تو اس کی focal length کیا ہوگی تو دیکھیں power جو ہے ہمارے پاس power in diopters چلیں کام کرتے ہیں پاور in diopters میں given ہے ایک 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 in meter is equals one by one جو کہ obviously بات ہے one meter کے برابر ہوگی تو basically اگر ہم power کو one diopter put کرتے ہیں تو focal length ہمیں کیا ملتا ہے one meter کے برابر ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے one diopter is the power of a lens of one meter focal length تو a ہمارے پاس یہاں پہ correct answer ہے ٹھیک ہے اچھا ایک چیز یہاں پہ دیکھیں اور ہو سکتا ہے وہ یہ کہ option number a moment فوراں سے mark کر دیا ہے but یہاں پر ہمارے پاس option number d بھی ہے تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا صحیح ہے question number five میں بھی تو نہیں ہو سکتا ہے two meter لکھا ہے 100 centimeter of focal length یہ بھی بالکل صحیح جواب ہے a b صحیح ہے اور c بھی صحیح ہے وہ کیسے کیونکہ one meter میں ہمارے پاس hundred centimeters ہوتے ہیں right تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ hundred centimeter focal length یہ بھی صحیح ہے تو اس کا مطلب a and d a and c تو d ہمارے پاس یہ پہ right answer ہے صحیح ہے a b صحیح ہے اور c بھی صحیح ہے تو ہمارے پاس d option رائد جائے گا a and c question number six میں کہتے ہیں the power of convex lens is taken as convex lens کی focal length ہمیں پتا ہے کہ positive ہوتی ہے صحیح اگر ہم لوگ convex lens کی focal length کی بات کریں تو وہ positive ہے تو جب focal length positive ہے تو ultimately جس کی power ہوگی وہ بھی کیا ہوگی positive ہوگی صحیح کیونکہ آپ دیکھ لیں power depend کرتا ہے basically focal length کے اوپر اگر f negative ہوگا تو p negative ہوگا f positive ہوگا تو p بھی ہمارے پاس negative ہوگا ٹھیک ہے تو اگر p positive تو f positive یا f negative تو p b negative تو p depend کرتا f کے اوپر تو power of convex lens ہمارے پاس positive ہے کیوں کیونکہ convex lens کی جو focal length وہ کیا ہوتی ہے positive ہوتی ہے right question number seven میں کہتے ہیں the power of the concave lens ٹھیک ہے ہمارے پاس concave lens کی power کیا ہوگی تو یاد رکھیں concave lens کی جو focal length ہے وہ negative ہوتی تو ultimately جو power ہوگی وہ کیا ہوگی negative ہوگی صحیح question number eight میں کہتے ہیں a simple convex lens act as a ہمارے پاس ایک simple convex lens ہے وہ کیسا act کرتا ہے simple microscope کی طرح وہ act کرتا ہے simple microscope یا magnifying glass ہمارے پاس دونوں ایک ہی بات ہے تو اس کی construction میں simple لے کرتے ہیں ایک convex lens کے use کرتے ہیں ٹھیک question number nine میں کہتے ہیں compound ہمارے پاس ٹھیک ہے ہمارے پاس basically a con C چیزیں ہوتی ہیں تو a compound microscope consist of one convex lens one concave lens two convex lens two concave lens جواب ہے two convex lens C ہمارے پاس یہاں پر رائیڈ انسر ہے ٹھیک ہے تو question number nine میں ہمارے پاس رائیڈ انسر کیا بنا C مائکروسکوپ objective lens is ٹھیک ہے compound microscope میں جو objective lens ہے اس کی focal length کیا ہوتی ہے short focal length long focal length very large focal length ہوگا یا very short focal length ہوگا صحیح ان میں سے options تو basically ہمارے پاس option number a short focal length compound microscope میں جو ہمارے پاس objective length ہے اس focal length short ہوتی ہے ٹھیک ہے 11 میں کہتے ہیں کہ magnification power of compound microscope is given by the equation اب ہمارے پاس جو compound microscope کی جو magnification ہے basically وہ کیا ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ compound microscope کی لیے magnification کا دو formula ہوتا ہے ایک ہمارے پاس q 0 upon b 0 ٹھیک ہے n 1 ایک formula ہمارے پاس ایک اور بھی ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس برابر l over f 0 ٹھیک ہے into 1 plus d upon f e میں نے آپ بتایا بھی تھا کہ یہ جو ہے ہمارے پاس special case ہے basically اس کا so یہاں پر l over f 0 1 plus d upon f e تو a ہمارے پاس answer ہے ٹھیک ہے question number 12 میں کہتے ہیں the power of a lens of focal length hundred centimeter hundred number 12 میں کہتے ہیں the power of a lens of focal length hundred centimeter hundred centimeter کا مطلب ہو گیا یہ one meter کے برابر ہے تو اگر focal length one meter ہے تو power کتنا آتا ہے one diopter ابھی دکھا ہے بھی اور اور direct solve بھی کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے the final image produced by compound microscope is compound microscope میں produced ہونے والی جو final image وہ کیسی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہم سے پوچھا گئے inverted and virtual ٹھیک ہے ہمارے پاس option number d right virtual and inverted ٹھیک ہے it is used to see a clear and distinct image of an object is at a very far of distance from observer ٹھیک ہے question number 14 میں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے اگر کسی object کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اور وہ بہت دور پر ہے بہت دور فاصلے پر ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا ایسا کچھ کریں کہ ہم اس کو دیکھ سکیں لیکن ٹیلیسکوپ سے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ بات تو clear ہے صحیح ہے نا لیکن ایک اور ٹیکنک جس کا نام ہے ہولوگرام ٹھیک ہولوگرام ٹیکنک کے ذریعے بھی ہم لوگ کسی ایسے object کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ آدھو رکھا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس بی انڈ سی دونوں ہی ہو سکتے ہیں تو ڈی یہاں بھر رائیڈ انسل بنا کوشن نمبر فیفتین میں کہتے ہمارے پاس کہ ہمارے ہمارے پاس سیمپل ایسٹرونومکل ٹیلیسکوپ جو ہے اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ کیا ہوتی ہے تو سیمپل اسٹرونومکل ڈیلیسکوپ میں ہمارے پاس دو کونویکس لینس کا استعمال کیا جاتا ہے سیمپل آپ کو پتہ ہے تو آپشن نمبر بی ہمارے پاس کریکٹ ہے ٹو کنویکس لینس ٹھیک ہے کوشن نمبر سکسٹین میں کہتے ہیں in اسٹرونومکل ڈیلیسکوپ the objective is the convex لینس آف ٹھیک کہ objective لینس جو ہے focal لینس اس کی کیا ہوتی ہے اگر ہم بات کریں اسٹرونومکل ڈیلیسکوپ کی تو دیکھیں کمباؤنڈ میکرو اسکوپ میں جو ہمارے پاس objective لینس ہے اس کی جو فوکل لینس ٹھیک long focal length ٹھیک question number 17 میں کہتے ہیں ہم سے کہ the length of the telescope in normal adjustment اگر ہمارے پاس normal adjustment ہے تو پھر telescope کی length کیا ہوگی ہم نے یہ بتانا ہے ٹھیک تو basically ہمارے پاس length of telescope normal adjustment میں وہ کیا ہے تو سمپل ہے اگر ہمیں length of telescope پوچھتے ہم سے تو f not plus fe ہوتا ہے آپ کو یہ فارمولا یاد بھی ہوگا l is equal f not plus fe ٹھیک ہے تو لحاظہ یہاں پر option number c جو ہے ہمارے پاس correct ہو جائے گا ٹھیک ہے question number 18 میں کہتے ہیں aglalian telescope دونوں lenses objective ips دونوں converging ہوتے یا objective converging ہوتا ips diverging ہوتا c میں لکھا ہو ہے کہ objective ہمارے پاس diverging ہے اور ips diverging ہے d میں لکھا ہو ہے diverging objective ہے and converging ips ہے ٹھیک ہے تو glalian telescope میں ہمارے پاس objective lens میں converging ہوتا ہے تو اب check کر objective lens کہا کھا پاس converging ہے جواب یہ والا ٹھیک ہے اور ips کیا ہوتا ips ہمارے پاس diverging ہوتا ہے تو اس کا مطلب option number b ہمارے پاس correct ہے question number 19 میں کہتے ہیں a spectrometer is used for a careful study of ہم لوگ جو بیسی کے لئے استعمال کر رہے ہیں spectrometer سہی ہے وہ ہم لوگ کیوں use کرتے ہیں ہم سے یہ پوچھا گیا ہے سہی ہے تو spectra کے لئے استعمال کرتے ہیں یعنی کہ spectra کیا ہوتا ہے spectra ہوتا ہے basically lights کی study کے لئے use کرتے ہیں ٹھیک ہے question number 20 میں کہتے ہیں if the object and image are collected at a distance of 5 centimeter اب بہت سے سمجھنا ہے is question کو صحیح ہے if the object and image are collected at a distance of 5 centimeter 5 centimeter پر object 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 بھی ہے from a focus of convex lens the focal length of the lens will be ٹھیک focal length کیا ہوگی ہم نے basically یہ بتانا ہے ٹھیک تو q and p equal ہے جسے یہ سوال نے mention کیا ہو ہے کہ جناب q ہمارے پاس برابر p ہے ٹھیک ہے تو بتائیے focal length کیا ہوگی تو formula کیا ہے formula ہمارے پاس 1 over f is equals 1 upon b plus 1 upon q right اچھا length کون تھی convex ہے تو اس کا مللہ focal length positive ہے اس کو آپ نے کچھ ون over f ٹھیک ہے سو یہاں پہ ہمارے پاس f کیا جائے گا تو آپ کریں گے 5 upon 2 یعنی کہ 5 کا half کتنا ہو جائے گا 2.5 تو یہاں پر ہمارے پاس 2.5 سنٹی میٹر تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ رائی ڈن سر ہے کوشن نمبر 21 پہ کہتے ہیں ریشو آف سائز آف ایمیج سائز آف آب جیک اگر ہم لوگ ریشو نکالیں سائز آف ایمیج کا سائز آف جیٹ کے ساتھ سیمپل یہ ہمارے پاس آجائے گا مینی فکیشن صحیح پاس آجائے گا مینی فکیشن صحیح یہاں پر ہمارے پاس مینی پاور بھی اور یہ دائرہ ایسی دنوں آپشن سی بھی ہیں تو اس کا ملدہ بھی کہ آپ اس کو cancel کر سکتے ہیں سیمپل یہ ہمارے پاس رائیڈ انسر ہے ٹھیک ہے اینگلر مینی فکیشن اس لئے نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر اینگل کی بات نہیں ہو رہی ٹھیک کوشن نمبر 22 میں کہتے ہیں کہ least distance of distinct vision اب یہ value آپ کو میں نے بتایا ہے ٹھیک ہے جو clear vision کے لئے ہمارے پاس کم سے کم فاصلہ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا 25 cm ٹھیک اور اس کو آپ کہہ سکتے 250 mm ایک ہی بات ہے ٹھیک یا پھر اس کو کہہ سکتے ہیں 0.25 میٹر ٹھیک ہے اور 25 cm تو یہ سارے values ایک ہی ہیں صرف conversion ہے right question نمبر ہمارے پاس 23 question number 23 میں کہتے ہیں the minimum distance from the eye at which an object appears to be distinct is called ھیک ہے کہتے ہیں کہ آئی سے کم سے کم فاصلہ کیا ہو کہ ہمیں object اس object کی بننے والی image تو اس کا ملہ بھی ہم کیا کہتے ہیں اس کو least distance of distinct vision کہتے ہیں right اس کی definition ہی ہے تو یہاں پر option number c ہمارے پاس correct ہو جائے گا question number 24 میں کہتے ھائی piece of a compound microscope acts as a magnifying class right یہ میں نے آپ کو بتایا دیں lecture میں تو پہلے آپ lecture complete کریے گا صحیح lecture میں پورا complete grip حاصل کرنے کے بعد پھر آپ mcu کو آپ اچھا solve کر پائیں گے اسی وقت جب آپ جو grip ہے تھیوری میں وہ اچھا ہوگا تو پہلے آپ اس کو دیکھیں پھر آپ mcu سے طرف آئیں کوشن نمبر 25 میں کہتے ہے جب کبھی ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں تو ہم use کرتے ہیں کمپاؤنڈ میکروسکوپ اب ہائی میکنفکیشن سے کیا امراض ہے تو بیسکلی جو سائز بیسکلی وہ نینومیٹر میں ہوتی ہے یا اور چھوٹی ہوتی آپ کہہ سکتے تو ہم نیکٹ آئی سے نہیں دیکھ سکتی ٹھیک ہے تو بیسکلی ہم پھر use کرتے کمپاؤنڈ میکروسکوپ تو option number c ہمارے پاس کریکٹ ہے کمپاؤنڈ میکروسکوپ option number d cancel کرتے ملے سے یہاں لکھ دیں آپ سکتے non of this ٹھیک ہے تو option number c ہمارے پاس یہاں پہ رائٹ ہے question number 26 میں کہتے ہیں کہ in compound microscope the focal length of objective lens ٹھیک ہے compound microscope میں جو ہمارے پاس objective کی focal length ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے large small both a and b n میں سے کوئی نہیں ہمیں پتہ ہے small ہوتی ہے ٹھیک بھی ہمارے length بھی small ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس b جو ہے right answer ہے compound microscope اور telescope کا inverse relation ہوتا یاد رکھئے گا objective lens یہاں پر small ہے تو یہاں پہ پیس lens زیادہ ہے تو اس کا الٹا کیا ہوگا telescope میں پیس lens کم ہو جائے گی فو کم ہو جائے گی اس کے ہمیں نام بتانے تو سیمپل سی بات ہے جواب ہے newton صحیح newton نے میجر کیا اگر ہمارے پاس ایک ray enter ہو رہی ہے light enter ہو رہی ہے کسی material میں تو جو اس کی speed ہے وہ کس باتوں پر ہوتی ہم نے یہ بتانے تو یاد رکھیں ایک بات کہ speed جو ہے ہمارے پاس inverse relation ہے اس کا refractive index کے ساتھ تو اس کا ہوتا ہے inverse relation تو اگر ہمارے پاس کسی medium کی refractive index زیادہ ہوتی ہے تو وہ medium دنس ہوتا ہے تو اس speed جو سل ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کیسے پر depend کرتا ہے frequency پر depend کرتا wavelength پر velocity پر یا پھر refractive index پہ اب speed velocity پر depend کیسے کرے گا تو آپ سوچیں irrelevant ہو گیا frequency پر depend نہیں کرتا wavelength پر depend نہیں کرے گا ھیک ہے ریف index پر depend سوچ یہ ہمارے پاس ہے f ٹھیک ہے which is 2 meter آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس جو focal length ہے وہ زیادہ ہے p سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس image بنے گی وہ کیسی ہوگی ہم نے یہ بتانے ٹھیک ہے تو convex lens سے تو ہمیشہ image بنتی ہے ریل صحیح ہے لیکن ایک case اس میں ہوتا ہے special کہ جب ہم object کو place کر دیں inside the focal lens تو جب object کو place کریں inside the focal inside the focus تو کیا ہوگا basically ہمارے پاس یہاں پر کہ p کی value کم ہو جائے f ہوگا image کیسی ملے گی جواب ہے ہمارے پاس image کیسی بنے گی جواب ہے یہاں پر ہمارے پاس real and inverted ٹھیک ہے تو image ہمارے پاس بنے گی real and inverted ٹھیک ہے so basically ہمارے پاس یہاں پر جو اس کا انصر ہے وہ نہیں ہوگا کیونکہ جب ہم put کریں گے نا یہاں پر values اس طریقے سے تو ہمارے پاس q کی value minus آ رہی ہے ٹھیک ہے q کی value negative میں کی کیونکہ ہمارے پاس جو p ہے وہ چھوٹا ہے f سے تو ultimately q کی value ہمارے پاس یہاں پر negative آئے گی شاہی تو real image نہیں ہو سکتا ہے یہاں پر answer میں جو ہے problem ہے یہاں پر بیسیکلی ویڑشویل and erect ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس right answer بنے گا ہمارے پاس یہاں پر بیسیکلی ایک کوش ہے جس میں لکھا ہے کہ the minimum distance between an object and its real image in our convex lenses ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس ایک convex lens ہے تو minimum distance کیا ہے between object and real ہمارے پاس convex lens ہے ٹھیک ہے ہمارا principal axis ہے ہم نے یہاں پر ایک object place دیا let's say یہ ہمارے پاس ہے f ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے 2f تو اگر ہم object کو place کریں گے 2f پر so we will get image ٹھیک ہے ہمیں image کہا ملے گی ہمیں image ملے کی 2f پر right so we will get image also add 2f تو یوں جائے گا ہمارے پاس f focal length ٹھیک ہے and we will get image add 2f ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں حاصل ہوگا image جو کہ ہمارے پاس 2f کے برابر ہوگا 2f پر image ملے گی صحیح this point is 2f تو آخر distance کون سے جس پر image اور object ایک ہی جگہ ملتی ہے جواب ہے 2f تو اگر میں یہاں سے فاصلہ دیکھوں تو یہ ہو جائے گا 2f یہ f یہ بھی f تو یہاں سے یہاں تک فاصلہ 2f اور یہاں سے فاصلہ کیا بنے 2f جواب کتنا آگا 4f ٹھیک ہے question number 31 میں کہتے ہیں the image form by a convex lens of focal length 10 cm convex lens سے تو یاد رکھیں focal length positive ہوگی صحیح is twice the size of the object the image form by a convex lens of focal length 10 cm is twice جو ہمیں image مل لیے و twice ہے تو یعنی کہ q ہمارے پاس twice of the objective 2p کے برابر the position of the object یہاں پر f given 10 cm اور کہتے ہیں بتائیں کہ object کی position کی ہے یعنی کہ p بتانا ہے تو f ہمارے پاس برابر ہوتا ہے سوری یہ ہمارے پاس ہوتا ہے simple اچھا اس کو ڈائرکی بھی کر سکتے ہیں شورٹ کٹ سے وہ کیسے دیکھیں one over f ہمارے پاس one upon p plus one upon q yes کا real formula ہے right تو یوں جائے گا p plus q ٹھیک divided by p one upon f صحیح تو in short یہاں سے ہمیں اگر ہم یہاں سے f کو separate کر لیں directly تو کیا ملے گا f is equal p q upon p plus q ٹھیک ہے تو یہ direct بھی آپ کر سکتے اس formula کی منص سے یہ اس کا shortcut ہے اچھا p ہمیں find out کرنا چھوڑ دیں f اچھا p ہمیں find out کرنا ہے اس کو آب ایسی چھوڑ دیں اور q ہمارے بس اس کے برابر ہے 2p this will become 10 is equals p into 2p over 3p p plus 2p کتنا آجائے 3p صحیح 1p سے 1p cancel کر دیں 30 30 30 اور 2 آجے گا ڈیوائیڈ میں is equals p تو کتنا آرہا 15 15 cm تو d ہمارے پاس یہاں پہ رائیڈ ہر ہے 15 cm ڈھیک ہے portion number 32 میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس basically light rays after passing through a concave lens ٹھیک ہے light ray جو پاس ہو رہی ہے concave lens ہے سنٹر جو اس کا تین ہوتا ہے اور ایجز اس کے تیک ہوتے ہیں آج آگر آہ light ray پاس ہو رہی ہے ٹھیک ہے concave lens ہے تو میں پتہ ہے کہ this is the ray of light which is passing through concave lens ٹھیک ہے اگر یہ concave lens سے پاس ہو رہا ہے تو ultimately میٹلی کیا ہوتا ہے یہ ڈائی آگر ہوتا ہے right so this ray of this ray of light is diverging ٹھیک ہے یہ ray پاس ڈائی آگر ہو رہے ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہاں اس طریقے سے ڈائی آگر ہو گیا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ principal access کلاتا ہے تو ray ہونے کے بعد principal access سے دور جا رہا آگر جا رہا ہے آگر 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 پاس کلاتا ہے principal access ٹھیک ہے تو principal access سے بین تو رہے لیکن دور جا رہا ہے تو bent away from principal access دور جانا تو نہیں ریمین سیم نہیں آگر تو بات ہوگا نہیں تو سیمپل جواب کیا اس کا bent away from the principal access پرنسیپل access سے دور جا رہا ہے اگر آپ کو مجید پریکٹس کرنے ہو تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے ملتے ہیں اللہ حافظ